موسیقی کیا جانبی ایمپائر شیکنگ بیٹلز فارڈ ایٹ پانیپتھ بیلکم ٹو سمارٹ ایڈوکیشن اکیڈمی ہسٹری ٹینڈس ٹو ریپیٹ اٹسیلف تاریخ اپنا آپ دہراتی ہے بابر کو سمرکن سے شکش دے کر نکال دیا گیا اس کے بعد اس نے دو مرتبہ سمرکن پہ حملہ کیا لیکن ناکامی سے دوچار ہوا افغانستان کے شہر قابل میں بابر کی حکومت تھی بابر جو کہ تیمورید انسیسٹر سے تعلق رکھتا تھا وہ اپنی ریاست کو بڑھانا چاہتا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ وہ دہلی پہ حملہ کرے دو فوجیں اکیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو آمنے سامنے ہوئیں جن کی حیثیت کا اندازہ کچھ یوں ہے زہیر الدین بابر جس کے پاس بارہ ہزار سے پندرہ ہزار فوج کا لشکر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس ایک خفیہ چیز جس کے بارے میں ابراہیم لوڈی کو علم ہی نہیں تھا جی تو وہ خفیہ چیز تھی بارہ توپیں دوسری جانب ابراہیم لوڈی جس کے پاس ایک لاکھ فوج اور اس کے پاس ایک ہزار ہاتھی موجود تھے اسی لیے بابر نے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جو کہ لوڈی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے بابر نے حملہ کیسے کیا لوڈی سلطنت کا اختتام کیسے ہوا مغل سلطنت کا قیام کیسے ہوا ان سب ایونٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں بیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو ایک جنگ لڑی گئی جسے ہم فرسٹ بیٹل آف پانیپت بھی کہتے ہیں جو کہ ایک تاریخی مقام پانیپت کی جگہ پہ لڑی گئی بابر اور ابراہیم لوڈی کے درمیان پانیپت ایک تاریخی مقام ہے یا جگہ کا نام ہے جسے اب ہندوستان میں ہریانہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بابر نے دو بار سمر کند سے لڑائی میں شکست کھائی تھی جو کہ بابر ایک تیموری انسیسٹرز سے تعلق رکھتا تھا وہ شکست کو جیت میں بدلنے کے لیے اپنی سلطنت جو کہ اس کی قابل میں ایک سلطنت بنی ہوئی تھی اس کو دور تک وہ پھیلانا چاہتا تھا اسی شکست کو عزت میں یا تیموری انسیسٹرز جو اس کے تھے ان کی عزت کو بچانے کے لیے اس کی توجہ ہندوستان کی طرف کھچی چلی آئی اور وہ پندرہ سو انیس میں دریائے چنہاب کے کنارے پہ آ پہنچا لیکن اس وقت شمالی ہندوستان میں ابراہیم لوڈی کی حکومت تھی زہیر الدین بابر نے علاودین لوڈی اور دولت خان لوڈی جو کہ ابراہیم لوڈی کا چچا تھے ان سے ہاتھ ملایا کیونکہ انہوں نے ابراہیم لوڈی کی حکومت کو گرانے کے لیے بابر سے تعاون کی یا جنگ کرنے کی پیشکش کی تھی تو انہوں نے ان سے ہاتھ ملا لیا بابر نے جیسا کہ پہلے جنگوں میں ہوتا تھا اپنا سفیر ابراہیم لوڈی کی طرف بھیجا جسے انہوں نے قید کر کے کئی مہینوں تک اپنے پاس رکھا لیکن بعد میں چھوڑ لیا پھر انیس سو چوبیس میں بابر نے جو کہ زہیر الدین بابر کے نام سے جانا جاتا تھا اس نے دولت خان لوڈی کی مدد سے جو کہ پنجاب کا یا لاہور کا گورنر تھا اس کی مدد سے وہاں پہ لاہور میں حملہ شروع کیا جو کہ دو دن کی تباہی کے سبب اس نے لاہور کو فتح کیا اور یہ کیسے فتح کیا کہ دولت خان لوڈی جو تھا وہ چونکہ بابر کے ساتھ ملا ہوا تھا اس وجہ سے اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس کے خلاف لڑنا نہیں اس شہر سے آپ لوگ نکل جائیں دولت خان لوڈی کی فوج نے لاہور سے انخلاع کیا اور بابر کو لاہور کے اندر آنے کی دعوت دی اور اس نے وہ لاہور کو دو دن میں فتح کر لیا اس کے بعد بابر نے دیپال پور جو کہ عالم خان کی زیر اثر تھا اس کی کمان میں تھا وہاں پیش رفت کی عالم خان نے بھی ویسا ہی گیا وہ کابل کی طرف اپنی فوج کو لے کے چلا اور بابر سے کہا کہ ہم پانی پت میں آپ کی ابراہیم لوڈی کے خلاف مدد کریں گے اب چونکہ بابر کو پتا تھا کہ ابراہیم لوڈی اسے پنجاب میں اتنی آسانی سے فتح نہیں دلوائے گا اور وہ شکست بھی نہیں کھائے گا کیونکہ اس کے پاس آرمی بھی بہت تھی تو اس نے اب بابر نے جنگی ترتیب میں دو پلانٹس بنائے اور اس نے فیسٹ اف آل یہ کیا کہ میدان میں گڑھے کھدوا کے اس کو درختوں کے پتوں سے ڈھک دیا اور اس کے پیچھے اپنی آرمی کو کھڑا کر دیا اب بائیں جانب تو اس نے گڑھے کھدوا کے اپنے فوجی کھڑے کر دیئے تھے لیکن میان میں اس نے سات سو بیل گاڑی کو ایک ساتھ باندھ دیا اور ایک لائن میں اس کو ترتیب دے دیا اور اس کے پیچھے اس کی ڈھال میں اپنے فوجی کو کھڑا کر دیا مختلف فوجی اس کے پیچھے جو ہے فوجیوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ان کے پاس گولہ بارود یا بندوقے تھیں جو کہ اس دوسری مخالف فوجیوں کو مارنے کے لئے تھیں تو ان کے لئے کافی آسان تھا کہ وہ مخالف فوجیوں پر اٹیک کر سکتے تھے لیکن مخالف فوجی ان پر اٹیک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ڈھال میں چھپے ہوئے تھے اب دائیں جانب اس نے جو زہیر الدین بابر نے اپنی فوج کو کھڑا کیا ہوا تھا جس میں گھوڑ سوار اور دوسرے فوجی تھے تاکہ ان کو ابراہیم لودی کی فوج کو دونوں طرف سے اعتراف سے گھیر لیا جائے اب بابر کی اس جنگی ترکیب کو یا اس منظم جو تنظیم تھی جنگ کی یا فوج کی تنظیم کو اس نے تلغمہ اور ارہبہ کا نام دیا بابر کے بارہ ہزار سے بیس ہزار کے درمیان یا پندرہ ہزار سے بیس ہزار کے درمیان فوجی تھے اور اس میں دس سے بیس یا پندرہ سے بیس جو توپے تھی وہ بابر کے پاس تھے اور اس کے بارعکس ابراہیم لودی کے پاس ایک ہزار ہاتھی تھے اور ایک لاکھ کی فوج تھی جو کہ بابر کے مقابلے میں بہت بڑی تھی ابراہیم لودی کی فوج نے جب بیش قدمی کی تو دائیں جانب جب فوج پہنچی تو وہ گھڑوں میں گر گئی جس کی وجہ سے ان کے فوجی حوصلے بھی پست ہوئے اور بابر کی فوج میں ایک حوصلہ پیدا ہوا اب دوسری طرف بابر نے سات سو گاڑی اور اس کے پیچھے فوجی اور اس کے پیچھے توپوں کو نصب کیا ہوا تھا اب بابر نے ان فوجیوں کو اور گولہ بارود والی توپوں کو استعمال کیا جو ایک ہزار ہاتھی تھے جو کہ ابراہیم لودی کی فوج میں شامل تھے وہ ان کے شور کی وجہ سے یا اس ڈر کی وجہ سے اپنے ہی فوج پہ چڑھ دوڑے اور کافی جو ہے ان کی فوج میں نقصان کیا اور ان کے فوجی بھی مارے گئے جس کی وجہ سے ان کی فوج میں بگدڑ مچ گئے یا کچھ فوجی بھی بھاگ گئے اب اسی کڑی میں چونکہ بابر نے اب ان پہ فیصلہ کن فتح کرنے کے لیے اس ابراہیم لودی کو بھی مار دیا اور تقریباً بیس ہزار فوجی جو ہیں ابراہیم لودی کے مارے گئے اس وجہ سے بابر نے اس اور کہا جاتا ہے کہ بابر نے ان فوجیوں کو مار کے ایک مینار جو ہے وہ بنایا تاکہ ایک دھاک بیٹھے کہ جہاں پہ اب ابراہیم لودی یا لودی ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب مغل ڈائنیسٹی کا آغاز ہو چکا ہے تو پندرہ سو چھبیس میں مغل ڈائنیسٹی جو ہے جو کہ بابر کے زیر اثر وہ پروان چڑھی یا وجود میں آئی یہ پندرہ سو چھبیس میں بننے والی مغل ڈائنیسٹی یا مغل سلطنت تین سو سال تک اس کا غلبہ رہا اس کے مشہور بادشاہ جیسے کہ بابر ہمائیوں جلال الدین محمد اکبر جہانگیر اورنگ زیب اور شاہ جہاں شامل ہے اگر آپ کو یہ اس طرح کی جنگی کہانیاں یا اس طرح کے کرنٹ افیرز یا ہسٹری کے یا جرنل نالج کے حوالے سے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی جوبز پریپریشن اور اگزیم پریپریشن کے لیے اگر آپ پڑ رہے ہیں تو اس چینل کو لائک این سبسکرائب کیجئے اور اور جنگوں کے حوال جاننے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے ہم اسرائیل کے بارے میں ایک اور ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس کو بھی آپ لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو ویڈی مچ